قرآن مجید کے بائیس و پارہ پارہ نمبر ٹوئنٹی ٹو بائیس سور احزاب آیت نمبر چھپن آیت نمبر ففٹی سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ و ملائی گتہو اس کے سارے فرشتے یسلون علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں یہ غور کرنے کی باتیں نمازیں پڑھتے ہیں عبادت سب ہیں اور یہاں غور کرنا ہے کہ پوری اللہ کی مخلوق میں اللہ کے تمام بندوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کائسی محبت ہے کائسہ پیار ہے کیا بڑا مرتبہ دیا ہے کسی کو ماندہ دا نہیں اسکرے معبود ہے سرکار کو بھی اللہ نے پتا کیا ہے سب اللہ کے بندے ہیں حضرت بھی اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ کو جو پیار ہے جو محبت ہے حضرت سے جو تعلق ہے کہ کائسہ بڑا مرتبہ دیا ہے کائسہ پیار ہے کائسی محبت ہے قرآن میں ایسی بیشمر آجاتا ہے جو استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ملفت پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ میں خود میرے فرشتے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت اور سلام بھیجتے ہیں پورے فرشتے ہیں ہم کو حکم دینے سے پہلے فرمایا حکم ہم کو دینے سے آگے حکم دے رہا ہے دروت سلام بھیجو پہلے فرمایا کہ خود اللہ اور اس کی فرشتے ہیں قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجتے ہیں آگے وماتا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلیمو تسلیمان ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب دروت بھی بھیجو سلام بھی بھیجو حکم بعد میں آیا ہے پہلے مرتبہ بتا رہا ہے اللہ تعالی فضیدہ بتا رہا ہے اپنا پیار بتا رہا ہے اپنی محبہ بتا رہا ہے اپنی علفہ بتا رہا ہے کہ میں خود سلام بھیجتا ہوں میں خود دروت بھیجتا ہوں اللہ بھیجتا ہوں اللہ بھیجتا ہوں بیٹے بھدیجے مرید شاگرد نہیں استاد نہیں بابدان نہیں اللہ بھیجتا ہے پہلے بارے یہ بیشمار ایسی آیتیں قرآن بھی ملتی ہے پہلے بارے جاکھر تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیل عظمت جو اللہ بھی آئے وہ سامنے آئیتی ہے ہمارے ہاں نمابیں پڑھتے ہیں محمدن عبدو ورسول ہم گواہی دیتے ہیں یہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں یقینا مگر ساری بندوں میں سارے ربیوں میں آقا مالا سب سے اوچا ہے سب سے نلالہ ہے سب سے امتیازی ہے ناچہ آجی ہر نماز ہی کیا سارے علماء متوفق ہیں کہ ایمان کے بعد عبادات میں سب سے پہلی اور بڑی عبادت نماز یہاں تک کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا بیس فانڈیشن بنیاء خرار دیا اور رمایہ الصلاة عماد الدین نماز دین اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی عمالت ہے اس کے پلر نماز اس پر ٹھڑی عمالت پھر شراخت فرمایا حضور نے فمن اقامہا فقد اقام الدین جس نے نماز کو پابندی زدان کیا قائم کیا اس نے اسلام کی عمالت کو قائم کر دیا ومن ترقہا فقد حضور دین جس نے نماز کو چھوڑ دیا اسلام کی عمالت کو گرا دیا ایسی بڑی بات تھے نماز اس میں بھی ہر نماز میں درود اور سلام سرکار پر بھیجنا لازم ہر دو رقعات پر سب کے نزدیک اتحیات واجب ہے بغل اتحیات کی نماز نہیں ہوتا تشہود تو پہلے اس میں تعریف اللہ کی ہے اتحیات للہ والسلامات والتحیبات سرواسی مراد جسمانی عبادت تو عبادت مالی عبادت ساری عبادت چاہے وہ جسمانی ہے مالی ہے سب اللہ کے لئے عبادت سب اللہ کے لئے عبادت سب اللہ کی چاہے جسمانی ہے مالی ہو مالی میں کیا ہے خیرہ سقاوہ سکات جسمانی میں کیا ہے نماز روزہ وغیرہ ہے حج بھی جسمانی عبادت اس کے بعد فوراً فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ ملکہ یہ تعلیم دی گئی حدیث وقرآن میں لازم ہے اے نبی مراج میں جو گئے تھے وہ الفاظ فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی یہ پہلی بار آپ سرکار رہمائیں ملاج میں ساری عبادت چاہے جسمانی مالی ہو اللہ کیلئے جواب انہ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ ملکہ اے نبی محمد آپ پر سلام بھی ہو اللہ کی رحمت بھی ہو اللہ کی مرکت بھی ہو اور وہی سلام ہم سب پر لازم گیا گیا بغیر تشہود کی نماز ہی ہوتی ہے ہر نماز میں سلام ہے پھر آخری میں درود ہے اللہ مصالی علیہ محمد وعلی محمد اللہ مبارک علیہ محمد وعلی محمد ہماری امام ابو حنیفہ اللہ ادھر اگر کرے امت پر آسانی کیے فہمائے درود پڑھنا ضروری ہے اتفاقاً اگر بھول سے چھوٹ جائے اتائیہ تو ضروری ہے بھول سے اگر درود چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن امام بھولے سے بھی خالی السلام علیہ کا قابل نہیں ہے اللہ مصالی علیہ محمد کتنا بڑھنا ضروری فرماد امام شافعی اگر بھولے سے بھی درود چھوٹیا نماز ہی ہوتی ہے ہر اتنی بڑی بہت ہر رکعت میں ہر نماز میں بھی نماز بھی کوئی ایک نماز نہیں ہے خالی فجر میں پڑھ لو یا زہر میں یا آسر میں یا مغرب میں یا ترابی میں یا جنازے میں ہر نماز میں درود نماز میں درود ہے سلام تو واقعی کوئی اولیاء اکرام پورے قرآن کا قلاصہ فرمائیں پوری آیات کا قلاصہ ایک جمعہ میں فرمائے اولیاء اللہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد از خدا اللہ کے بعد خدا کے بعد بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کے بعد اس کے سارے مندوں میں اگر سب سے بڑھ کر ہے سب سے بزرگ بزرگ ہیں افضل ہے اے محمد آپ کی ذاتی